پاکستان میں توہین مذہب کے معاملات اکثر انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں قانون کا غلط استعمال اپنی جگہ حقیقت تو یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں درجنوں مکندمات تو ایسے ہیں جو عدالت تک پہنچے ہی نہیں بلکہ موقع پر ہی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے درجنوں کی تعداد میں مکندمات عدالتوں میں سال ہا سال سے زیرے التبا پڑے ہیں ججز کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکندمہ سیاسی ازادی لڑائیوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے لیکن معاملے سے جڑے عوامی جذبات اتنے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں کہ سمات کو بار بار ملتوی کیا جاتا رہتا ہے عدالتوں کے اندر قتل کے معاملات لہتا ہیں ابھی چند ہی ماہ قبل پشاور میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا ہے مگر بدھ کی صبح خوشاب میں پیش آنے والا واقعہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں جس شخص نے گولی ماری ہے اس کا اپنا بیان بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ توہین کا نہیں فرقہ واریت کا معاملہ تھا ذرا سنیے اس شخص نے کیا بیان دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شخص کا کہنا ہے کہ مقتول کا ماننا تھا کہ نبی انسانوں کو کچھ نہیں دے سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ مزید کہتا ہے کہ بینک مینجر جس کو اس نے قتل کیا یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ نماز میں صرف فرض پڑھنے چاہیے نوافل اور سنتوں کی ضرورت نہیں قاتل اسی بینک میں سیکیورٹی گارڈ تھا اور اس نے بینک مینجر کو ان خیالات کی بنیاد پر توہین کا الزام لگا کر قتل کر دیا یہاں قاتل خود بھی جو بیان اس ویڈیو میں دے رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کی نیت گستاخی کی نہیں بلکہ وہ اسلام کے ایک بڑے سنی مسئلک یعنی اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوگا اہل حدیث مکتب فکر کے مطابق انبیاء علیہ السلام بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں رکھا وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں جبکہ بریلوی مکتب فکر کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو خدا نے اختیار دے رکھا ہے لیکن وہ اسے مشیعت الہی کے مطابق ہی استعمال کرتے ہیں اس معاملے میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں دونوں طرف سے یہ ایک مسئلہ کی بحث ہے جس پر اختلاف اکثر و بیشتر احادیث اور قرآن کی روشنی میں کی جاتی رہتی ہے اور دونوں ہی مسالک اپنی اپنی طرف سے انہی ماخذوں سے اپنے اپنے مطلب کی بات پر یقین رکھتے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ تو خدا ہی کی ذات کر سکتی ہے اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر جو کہ صلفی مکتب فکر سے بہت قریب سمجھا جاتا ہے کہ مطابق نماز میں بھی نوافل اور سنتیں اضافی ہیں اصل نماز محض فرض نمازی ہے یہ مسئلہ بھی بریلوی اور اہل حدیث مکتب فکر کے درمیان صدیوں سے وہ موضوع بحث رہا ہے جو کچھ اس واقعے میں ہوا ہے اس کے حقائق تو پولیس ہی سامنے لے کر آئے گی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معاملہ گارڈ کو دیر سے آنے پر مینجر کے ڈاٹنے سے شروع ہوا مینجر کی جانب سے سختی سے پیش آنے پر دونوں میں بحث ہوئی اور اس گارڈ نے مینجر کو موقع پر ہی گولی چلا کر ہلاک کر دیا بعد ازائیں اس معاملے میں خود کو بچانے کی خاطر اس نے اسے توہین مذہب کا رنگ دے دیا ایسا بالکل ممکن ہے اور یہ پاکستان کی حال یا تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے فیصل آباد میں ایک مسیحی شخص پر زمین کے جھگڑے میں توہینِ الزام کا مبینہ طور پر ایسے ہی الزام لگائے گیا تھا جوزف کولونی اور گوجرہ کے واقعات میں بھی علاقے کی سیاسی صورتحال کا گہرہ عمل دخل تھا لیکن مسئلہ کی بنیادوں پر بھی قتل کر کے توہین کا الزام لگانا نیا نہیں اس سے پہلے بہت سے اہلِ تشیر اور احمدی افراد پر ایسے الزامات لگائے جا چکے ہیں اس موجودہ معاملے ہی کی طرح ان معاملات میں بھی مقامی پولیس اور چند طاقتور شخصیات نے قاتل کا ساتھ دیا تھا پشاور کی کچہری میں ہونے والے قتل میں ایک وکیل کی جانب سے قاتل کو پسٹول فراہم کی گئی تھی بعد ازہ اس کی پولیس کے ساتھ سیلفیاں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہیں خوشاب کے واقعے میں بھی مقامی افراد نے تھانے کے باہر جمع ہو کر مطالبہ کیا کہ اس شخص کو فوراں چھوڑا جائے پولیس کے مطابق اس معاملے میں دہشتگردی کی دفعات شامل ہوں گی لیکن ملزم کو زمانت پر رہا کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے یہ ویڈیو جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تھانے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک پولیس کا جوان ہی بنا رہا ہے اور یہاں ملزم سمیت کئی لوگ جمع ہیں اور تھانے کے باہر بھی عوام کی اچھی خاصی تعداد کو دیکھا جا سکتا ہے توہین کے معاملے پر لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا اپنی جگہ یہاں خوفناک انصر تو یہ ہے کہ محض فروعی اختلافات پر بھی اب لوگوں کو توہین کا الزام لگا کر قتل کیے جا رہا ہے ان تمام مسالک کے مولوی حضرات ایک دوسرے پر نجی محفلوں اور کتابوں میں تو گستاخی کے فتحے لگاتے ہی رہتے ہیں لیکن جب گارڈز جن کے ہاتھ میں بندوق لوگوں کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے وہ مسالکی بنیادوں پر توہین کے الزامات لگا کر لوگوں کو قتل کرنے لگیں تو شاید اس ملک میں کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی اس کا ایک ثبوت تو سلمان تاثیر کے معاملے میں سامنے آیا ہی تھا کہ جہاں ان کے محافظ نے ہی ان کو گولیاں مار دی تھی خوشاب میں ہونے والا واقعہ اپنی نویت کے اعتبار سے اس لیے حیران کن اور دل دہلا دینے والا ہے کہ اگر مسلکی لڑائیاں اس طرح ہونے لگیں تو اس افرید کو قابو کرنا شاید ناممکن ہو جائے گا